السلام علیکم میرا نام شیف افزل ہے اور آج میں آپ کے ساتھ کرانچی کے اندر ہوتلوں میں بننے والے پراتھے کی ریسپی شیئر کروں گا ڈو دوستوں ہم بنائیں گے ہوتل اسٹائل کے اندر اور پراتھے ہم بنائیں گے جلیبی اسٹائل کے اندر یعنی کہ پراتھوں کی جو ڈو میں تیار کروں گا وہ کروں گا جو کہ کرانچی کے اندر ہوتلوں کے اوپر جو آپ کرسپی پراتھے دیکھتے ہیں لچے والے اس کی جس طریقے سے ڈو بنائی جاتی ہے اسی طریقے سے بنائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس ڈو کے اندر کون سا آٹھا استعمال کیا جاتا ہے کیا اس کے سیکرٹ ہیں جب آپ گھر پہ بناتے ہیں تو آپ سے اس طرح کی پراتھے کیوں نہیں بنتے اس کی کیا ریزن ہے انشاءاللہ آج کی وڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور یقین کریں دوستو اگر آپ جس طریقے سے میں آپ کو پراتھے بتا رہا ہوں اس طریقے سے اگر آپ پراتھے بنائیں گے تو آپ کے دل سے دعا ہی نکلیں گی اتنی زبردست ریسپی ہے تو پھر بینہ ٹائمز آئے کیے چلتے ہیں اس زبردست ریسپی کی طرف اور اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک کلو دوستوں میں لے رہا ہوں فائن آٹا اس کو وائیڈ آٹا بھی کہا جاتا ہے فائن آٹا بھی کہا جاتا ہے حلوہ پوری بنانے کے لیے اور پراتھے بنانے کے لیے یہی آٹا استعمال ہوتا ہے ہوتلوں کے اندر ریسٹورنٹ کے اندر مٹھائی کی دگان پہ جہاں پہ حلوہ پوری بنتی ہے خاص کر کراچی کے اندر اسی آٹے سے بنائی جاتی ہے حلوہ پوری دوسری جو چیز ہے یہ ہے گلوکوز ڈی تو تین چمچ ایک کلو آٹے کے اندر گلوکوز ڈی کے میں شامل کر رہا ہوں گلوکوز ڈی آپ کو میڈیکل سٹور سے جنرل سٹور سے مل جائے گا تو گلوکوز ڈی سے دوستو ایک تو پراتھوں میں کلر اچھا آتا ہے کوز ڈی کی کیا فائدہ ہے مطلب یہ کہ جب آپ پراتھے فرائی کریں گے اتنی بہترین خوشبو آئے گی نا پراتھوں کے اندر سے آپ کو جب بھی اس ریسپی کا پتہ چل جائے گا ایک چمچ نمک کا اس کے اندر میں نے شامل کیا ہے پانی کا ڈیڑھ چمچ شامل کر رہا ہوں کیونکہ آٹے کی جو ڈو بنانی ہے نا یہ تھوڑی سی سخت بنانی ہے تو سخت دوستو ڈو کیوں بنانی ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں اگر ڈو سخت ہوگی نا تو پراتھے ایک تو کرسپی بنیں گے دوسرے یہ ہے کہ پراتھے جب آپ اس کو فرائی کریں گے تو گھی کم اٹھائیں گے یعنی کہ بہت زیادہ آئلی یا گھی والے پراتھے نہیں لگیں گے ایک تو کرسپی ہوں گے اور دوسرے گھی کم اٹھائیں گے اس لیے دوستو اس کے ڈو آپ نے سخت بنانی ہے تو پہلے میں نے اس کے اندر ڈیڑھ کپ پانی کا شامل کیا تھا ہلکا تھی چھیٹا اور لگا دیا ہے تقریبا آپ یوں سمجھ لیں کہ دو کپ کے قریب پانی اس کے اندر لگ جاتا ہے چار سو گرام پانی پونے چار سو چار سو گرام پانی ایک کلو آٹے کے اندر لگتا ہے یہ تقریبا فکس حساب ہے باقی اور کوئی چیز آپ نے اس کے اندر نہیں شامل کرنی انڈے شامل کر دیں فلانچ چیز شامل کر دیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں شامل کی جاتی دوستو خاص کر میں آپ کو کرانچی کا بتا رہا ہوں کرانچی کے اندر جو لچے والے کرسپی پراتھے بنتے ہیں ہوتلوں کے اوپر اس میں صرف یہ فائن آٹا ہوتا ہے اور گلوکوس اور نمک پانی بس یہی چیزیں ہوتی ہیں ہلکا سا اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا گھی لگا دیا ہے اور تھوڑا سا اس کو اور گوند لیں گے تو گھی سے دوستو یہ ہوتا ہے کہ پراتھے آپ کے نہ ربڑ کی طرح نہیں ہوتے تھوڑا سا خستہ ہو جاتے ہیں بس تو گھی بھی آپ نے کوئی بہت زیادہ نہیں لگانا ہلکا سا ایک دو چمچ گھی کا لگا کے تھوڑا سا اس کی گندائی کر لیں اور اس کے اندر جو خاص چیز یہ ہوتی ہے دوستو یہ ایک تو جسے میں آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اس کی دو سخت بنانی ہے دو سخت بنا کے آٹا گوند کے اس کو آپ کو ٹائم دینا ہوتا ہے آٹے کو تو تقیبا ایک گھنٹے کے لیے میں اس کو رکھ دوں گا آٹے کو تاکہ اچھی طریقے سے سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے پیڑے بنائیں گے اس کے بعد اس کے پراتے بنائیں گے تو اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو آپ کو جلدی یہ پراتے بنانے ہو تو پھر آپ نے دو کو تھوڑا سا نرم رکھنا ہے پھر آپ چاہے ایک گھنٹے سے کم بھی ٹائم دیں گے تو چل جائے گا بس گلوکوس آپ نے اس کے اندر لازمی شامل کرنا ہے اچھا اگر آپ کو گلوکوس نہ ملے پھر آپ کیا کریں گے دیکھیں گلوکوس نہ ملے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے دو چمچ چینی کے اچھی طریقے سے پانی میں ہل کر کے اس کے اندر شامل کرنا ہے تو ایک گھنٹہ دوستو آٹے کو ہم نے ریسٹ دیا تھا اب اس کے سمپل سے پیڑے بنا لینے ہیں اور پیڑے دوستو زیادہ بڑے آپ نے نہیں بنانے ہیں تقریباً 110 گرام کا آپ نے ایک پیڑا بنانا ہے اندازے سے بنا لیں ویٹ مشین سے بنا لیں جسے بھی آپ کو بنانے ہو مگر بہت زیادہ بڑا پیڑا نہیں بنانا ہے کیونکہ بہت زیادہ بڑا پیڑا بنا لیتے ہیں تب بھی پراتھے صحیح نہیں بنتے ہیں کیونکہ ہر چیز کا دوستو ایک حساب ہوتا ہے جب آپ اس حساب سے آگے چلے جاتے ہیں پھر چیز صحیح نہیں بنتی جیسے حلبہ پوری کے پیڑے ہوتے ہیں اس کا بھی ایک حساب ہے پراتھے کے جو پیڑے ہوتے ہیں اس کا بھی ایک حساب ہے تندور والی جو روٹی ہوتی ہے اس کا بھی ایک حساب ہے آپ نے کتنا بڑا پیڑا رکھنا ہے تو اسی طریقے سے ہر چیز کا ایک حساب ہوتا ہے تو ایک بڑی سی آپ نے اس کی روٹی بنا لینی ہے پتلی سی اور اوپر اچھے طریقے سے آپ نے گھی بلائی کر دینا ہے اور اس کے بعد چھوری کی مدد سے یہ پیزا کٹر کی مدد سے آپ نے اس طریقے سے کٹنگ کرنی ہے اور سب سے پہلے ایک پٹی کو اس طریقے سے آپ نے رول کر لینا ہے اب اس رول کو دوسری پٹی پر رکھنا ہے اور اسی طریقے سے یہ جتنی بھی آپ کو پٹیاں نظر آ رہی ہیں اس کا صرف ایک پیڑا بنے گا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ لچے بہت زبردست بنیں گے اس کے بیچ میں جب لچے زبردست بنتے ہیں تو پراثہ دوستو اندر تک سکتا ہے پک جاتا ہے یہ لیں جی اسی طریقے سے دوستو سارے پیڑے بنا لینے ہیں بڑی سی روٹی بیل کے اور اس کی کٹنگ کر کے بیچ میں اچھی طریقے سے گھی لگا کر اور یہ دیکھیں زبردست لچے والے پراثہ تیار ہیں اسی طرح سے میں سارے پیڑے ایک مرتبہ بنا لیتا ہوں اور ان کو رکھیں گے ایک ٹری کے اندر یا ایک پریڈ کے اندر تو یہ دیکھیں دوستو سارے پیڑے میں نے بنا لیے ہیں اب دوستو اس کے اوپر آپ نے دوبارہ سے کور لگا دینا ہے اور اب پراثہ بنانا سٹارٹ کر رہے ہیں تو میں ایک پیڑا اٹھاؤں گا جس کو ہم نے سب سے پہلے بنا کے رکھا تھا وہ اٹھانا ہے تاکہ کیونکہ جو سب سے پہلے والا پیڑا ہوتا ہے وہ تھوڑا سٹ ہو چکا ہوتا ہے ڈھل چکا ہوتا ہے اس لیے آپ نے وہ پیڑا نہیں اٹھانا ہے جس کو آپ نے سب سے لاسٹ میں بنایا ہو وہ پیڑا اٹھانا ہے جو آپ نے سب سے پہلے جس کا پراثہ بنا کے رکھا ہو تو اس طریقے سے آپ نے اس کو بیل لینا ہے نہ زیادہ پتلا بیلنا ہے اور نہ زیادہ موٹا تو دوسری سیڑ پہ دوستو تبا رکھا ہوئے میں نے چولے کے اوپر جو گرم ہو چکا ہے تو اس کو لے کے چلتے ہیں تبے کے اوپر تو پراثہ بنانے کے بھی کچھ ٹپ ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں تو دیکھیں دوستو تو آج میں آپ کو نون اسٹک پین کے اندر پراثہ بنا کے دکھا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے بہت ساری میری ایسی بینیں ہیں جو نون اسٹک پین میں ہی پراثہ بناتی ہیں تو نون اسٹک پین میں ہی پراثہ اچھے کلر والے بھی بنتے ہیں اور کرسپی بھی بن جاتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پراثہ دوستو کرسپی بنانے کے لیے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا سارا کمال ہوتا ہے اس کی ڈو کا ڈو پتلی آپ نے نہیں بنانی اور گلو کوس کا استعمال لازمی کرنا ہے گلو کوس سے دوستو کلر زبردس آتا ہے پراثہ کرسپی بنتے ہیں باقی یہ ہے کہ جو کمرشلی جو طوے استعمال ہوتے ہیں وہ لوہے کے طوے ہوتے ہیں اور وہ موٹے ہوتے ہیں موٹے طوے کے اوپر بھی پراثوں کا کلر زبردس آ جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دوستو آپ نے کچھے آٹھے کے اوپر یعنی کہ جب پراثہ طوے کے اوپر ڈال دیں فوراں سے گھی نہیں اس کے اوپر اپلائی کرنا جب تھوڑا سا پک جائے جب آپ نے اس کے اوپر گھی لگانا ہے کیونکہ جب آپ کچھے پراثے کے اوپر گھی لگانا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے ہوتا ہے یہ ہے کہ پراثے ایک تو زیادہ گھی اٹھا لیتے ہیں یعنی کہ زیادہ گھی سوک کر لیتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ پراثے کرسپی نہیں بنتے جب تھوڑا ساٹھا پک جائے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر گھی پلائی کرنا ہے اور بہت زیادہ تیز آنچ پر پراثے نہیں پکانے میڈیم سے آنچ پر پراثے پکائیں تاکہ اچھی دریقے سے پک جائیں کیونکہ جب آنچ تیز ہوتی ہے اور گھر کے اندر جو طوے ہوتے ہیں یا فرائی پین ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں پتلے تیز آنچ پر جب ہم پتلی برتن کے اندر پکائیں گے تو اوپر سے کلر جلدی آجاتا ہے اور اندر سے چیز صحیح دریقے سے پکتی نہیں ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں اگر ان کا آپ خیال کریں گے تو یقین کریں اتنے زبردست آپ کے پراثے بنیں گے کہ آپ پراثے بناتے ہوئے اور پراثے کھاتے ہوئے آپ نے دعائیں ضرور دینی ہے مجھے تو یہ دیکھیں دوستو تین پراثے اس وقت میں نے بنا لیا ہے باقی بعد میں بنا لیں گے تو آپ اس کا کلر چیک کر لیں اور توڑ کر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کتنے کرسپی کتنے لچے والے بنے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کرسپی دیکھیں اندر سے لچے دیکھیں بہت زبردست دوستو بنے ہیں اور یقین کریں اگر ایک مرتبہ آپ اسی طریقے سے پراثے بنا لیں گے میری اسی ریسپی کو صحیح طریقے سے فولو کر کے تو آپ کا دل خوش ہونے والا ہے دوستو اتنی زبردست ریسپی ہے تو ایک مرتبہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو مزا جائے گا یہ بنا کر تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنے ہی آپ سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ